السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی نیاب قسم کے نسخے کے ساتھ پیش ہوا ہوں دوستو آج آپ کو ایک ایسی گولی تیار کر کے دکھا رہا ہوں جو اگر آپ نے ایک خورا کھا لی تو انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ سے آگے آگے بھاگی بھاگی فیرے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے دوستو اس میں چند جڑی بوٹیاں ہیں اور چند کشتہ ہیں اس میں کشتے آپ منپنی کے لے سکتے ہو ویسے تو آپ کسی کے پاس سے پنساری کے پاس سے لے سکتے ہو اور اگر آپ کے پاس ایسا اچھا حکیم ہے جو آپ کو اوریجنل چیز دے سکتا ہے جس پہ آپ کو یقین ہے اس سے آپ کشتے بھی لے سکتے ہو دوستو یہ جو گولی تیار کر رہا ہوں یہ بزرگوں کے لیے بہت خاص ہے جن کے اندر ایریکشن نہیں آتا جن کا لنگ بلکل مر چکا ہے مردہ ہو چکا ہے جنہوں نے بچپن میں بہت غلط کام کیے لیکن اب بڑاپے میں آکے بلکل سکڑ چکا ہے بچے جیسا لنگ ہو چکا ہے ان کے لیے بہت ہی خاص گولی ہے اور ان کے لیے بھی جو آفیس ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں جن کو دوائی کھانے کا ٹائم نہیں ملتا وہ ایک گولی لے لیں اپنی بیوی کے پاس چلے جائیں اور کام پوری رات ٹھوکیں یعنی کہ اس کا ڈیلی کا کورس نہیں ہے آپ اس کو وقتی طور پر استعمال کریں جیسے ویاغرہ مین فورس وغیرہ لیتے ہو وہ تو انگلیش ہے لیکن یہ پیور نیچرل چیز تیار ہوگی آپ اسے استعمال کرنا انشاءاللہ یاد رکھو گے کہ حکیم جی نے کیا بتا دیا کیونکہ میں چند لوگوں کو یہ دے چکا ہوں اور اتنا زبددست ریزلٹ آتا ہے بہت ہی خاص تو آپ اس میں سامان لکھ لیجئے کیا کہہ لینے ہیں چھوٹی لائچی دس گرام اکرکرا دس گرام زافران دو گرام کشتہ کلائی دس گرام کشتہ بیزا مرگ دس گرام کشتہ صدف دس گرام کشتہ فولا دس گرام کشتہ چاندی چار گرام اور شنگرف لینا ہے متبر اس میں آپ کو دس گرام ٹھیک ہے اور لاشٹ چیز ہے کشتہ تریونگ بھسمو اس میں کشتہ زیادہ ہیں کیونکہ یہ بھسمو سے تیار ہو رہی ہے گولی اور آپ کو ان سبھی چیزوں کو پاورڈر کر لینا ہے کشتے تو یہ آپ کو پاورڈر ہی ملیں گے جڑی بوٹیوں کو پاورڈر بنا کے ایک جگہ ملا کے اس کے اندر جو ہے آپ نے ارکے گلاب سے یا پھر شہد کی مدد سے اتنی بڑی بڑی گولیاں بنانی ہیں جتنی میں نے تیار کی ہیں یہ گولیاں لگ بھگ ڈیل سے دو گرام کی بیٹھتی ہیں آپ اس گولی کو تیار کر لیں اور اس کو تیار کرنے کے بعد استعمال کیسے کرنا ہے اور اس پہ آپ جو ہے سونے کی بھانگ بھی چلا سکتے ہیں جیسے میں نے چلا لکھی گولڈن کلر ہو چکا ہے جب بھی اب وائف کے پاس جاؤ ایک ڈیل گھنٹہ پہلے زیادہ نہیں ایک ڈیل گھنٹہ پہلے اس ایک گولی کو دودھ کے ساتھ لے لو اور پھر چلے جاؤ واقعی میں وہ مزہ ملے گا جو کبھی سوہگ رات پر بھی نہیں ملا ہوگا انشاءاللہ اس نسخے کو آزمائے ضرور آزمائے اور اگر منگانا ہے تو نمبر پہ کول کر دیں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کرے کمنٹ کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا